بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے فیک بینک اکاؤنٹس کیس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کرونا ویرس کے وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف لوگوں کو ریلیف دیا تھا تو اس ریلیف میں جہاں پر مختلف جو منشیات کے ملزمان تھے یا مختلف جرائم کے ملزمان تھے ان کو ریلیف دیا گیا تھا وہی پہ ریلیف دیا گیا تھا جو کرپشن کے ملزمان تھے اور اس میں فیک بینک اکاؤنٹس کے دو بڑے نام میں نے آپ کو بتایا تھے ایک حسین لوائی کا اور دوسرا جو نام اس میں میں نے بتایا تھا جو کے ڈی اے کے ڈیریکٹر جنرل تھے لیاقت علی قائم خانی یہ دو لوگ اس میں شامل تھے جن کو ریلیف دیا گیا تھا کرونا ویرس کی وجہ سے بعد میں وہ پیٹیشنز چیلنج ہوتی ہیں اور وہ دوبارہ سپریم کورٹ اور آرڈرز کو سیٹ سائٹ کر دیتی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم کرتی ہے اور ان آرڈرز کو نال لائنڈ وائیڈ ڈیکلیئر کر دیتی ہے ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پوسٹ ریس بیل فائل کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اس کے اوپر سماعت کی محسن اخترکیانی صاحب جسٹس محسن اخترکیانی صاحب کے سربراہی میں جسٹس لبنا سلیم پرویس اہبا دو رکنی یہ بینچ تھا انہوں نے سماعت کی اور سید اشفاق حسین نکوی صاحب پیش ہوئے حسین لوائی کی طرف سے یہ کانسل تھے حسین لوائی کے یہ جو کیس ہے ان کے خلاف بسیکلی ان کا جو سپیسیفک الیگیشن ہے اس کے پر بھی میں بات کروں گا ان کے خلاف الزام کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتا دوں کہ ان کے خلاف یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کیس ہے یہ بسیکلی آصف علی زرداری فریال تالپور اور یہ بڑے بڑے لوگ اس میں ملوستے یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف سابقا چیف جسٹس ساکر نکاہ نسار صاحب نے ایک جے ایٹی بنانے کا حکم صادر فرمایا تھا اس جے ایٹی نے جب سپریم کورٹ کو جا کر ان کے کرتوت ڈسکلوز کیے اور ان کے جرائم جا کر عدالت کو بتایا تو عدالت نے ان کے خلاف ریفرنسز فائل کرنے کا حکم دیا تھا عدالت کو یہ بتایا گیا تھا اس جے ایٹی میں کہ یہ جو لوگ ہیں عاصف علی زرداری فریال تالپور اور باقی یہ جو پورا گینگ ہے یہ سارے کے سارے فیک بیک اکاؤنٹس میں ملوث ہیں یہ مختلف طریقوں سے بلیک منی ٹرانزیکشن کرتے رہے ہیں کبھی آپ نے سنا تھا کہ کسی ریڈی والے کے نام پہ اربو روپیٹ ٹرانسفر ہوئے کبھی کسی سبزی والے کے نام پہ کبھی کسی رکشہ والا پہ کبھی کوئی ان کے گھر کا پی ان تھا اس کے نام پہ جو فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے اور ان کے بنیاد پر مختلف ٹرانزیکشنز کی گئی تھی اور جو عاصف علی زرداری اینڈ کمپنی ہے زرداری گروپ کے خلاف الیگیشن یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ انہوں نے مختلف پلانٹس بنائے مختلف پلازے بنائے مختلف مورگیج کے اوپر کرز حاصل کی ہے مختلف بینکس کو پروپرٹیز مورگیج کی وہ پروپرٹیز مورگیج کی جو پروپرٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ان پروپرٹیز پہ انہوں نے بیکوں سے کرزے لیے جو پروپرٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی سارے کا سارا یہ فیک سسٹم لے کر چل رہے تھے اور انہوں نے بلین روپے کمائے اور بلین روپے کی بلیک مینی کی ٹرانزیکشن کی اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنی ایمپیرز کھڑی کی ان کے خلاف الیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے جو قومی خزانہ تھا اور جو نظام ہے ہمارا بینک لاز ہے جو ہمارا سٹیٹ بینک کا سسٹم ہے سارے کا سارے نظام کو مفلوج کرتے ہوئے انہوں نے فیک بینک اکاؤنٹس بنا کر یہ کالا دھن یہ ٹرانزیکشن کرتے رہے اور اس پیسے کو یہ انجوائے کرتے رہے اور پروپرٹیز بناتے رہے اب جب ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوتی ہے تو تین ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں عاصف علی زرداری اور پوری کمپنی کے خلاف اس میں عاصف علی زرداری اور فریال تالپور پہلے ہی زمانت ان کو مل چکی ہے اور جو زمانت کے اوپر ان کو اور پھر یہ ریلیف لیتے رہے ان کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر زمانتیں مل گئیں فریال تالپور کو بھی زمانت مل گئیں عاصف علی زرداری کو بھی زمانت مل گئیں عاصف مجید اور انور مجید کو بھی زمانتیں مل گئیں لیکن حسین لوائی اور یہ جو دوسرے قائم خانی ہیں ان کی زمانتے خارج ہو گئی تھی اب جو ان کے وکلہ تھے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپیسیفکلی الیگیشن کیا تھا حسین لوائی کے خلاف ان کے وکیل نے یہ بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حسین لوائی ایک بہت بڑے بینکر ہیں یہ فیمس بینکر ہیں اور انہوں نے مختلف بینکس میں کام کیا ہے بڑے ایگزیکٹو ہودوں پہ رہے ہیں اور بینک کی دنیا میں انہوں نے بڑا نام کمائیا ہے بڑا سرو کیا ہے پورے ملک کو سرو کیا ہے اور ملکی ترقی میں ان کا بڑا اہم گردار ہے اور ان کے خلاف الیگیشن ایک ہے کہ یہ ایک تو جو پروپوزلز تیار کرتے تھے مختلف کرزے وغیرہ دینے کے لیے تو زرداری گروپ آف کمپنیز کو یہ کرزے دینے کے لیے پروپوزلز تیار کرتے تھے وہ پروپوزلز فیک ہوتی تھیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیف دیا جاتا تھا زرداری گروپ آف کمپنیز کو اس کے علاوہ جو مختلف زرداری گروپ آف کمپنیز کی پروپرٹیز تھی جو پروپرٹیز نہیں ہوتی تھی یا فیک پروپرٹیز ہوتی تھی وہ مورگیج کروائی جاتے تھی بینکوں میں تو وہ مورگیج کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی تھی وہ یہ اسیسمنٹ غلط کرتا تھا جس کی وجہ سے زرداری گروپ آف کمپنی کو جو پروپرٹی کی ویلیو فار اگزمپل دس لاکھ ہوتی تھی یہ اس کی ویلیو پچاس لاکھ کی اسیسمنٹ کر کے بینکوں سے ان کو پیسے لے کر دیتا تھا اور پھر اس میں ان کی کمیشنز ہوتی تھی اس طرح عربوں روپیہ ان لوگوں نے کمائے ہیں دوسری طرف جو قائم خانی ہے سوری قائم خانی جو کے ڈی اے کے ڈیریکٹر جنرل تھے وہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی انہوں نے تو کرپشن میں جو اپنا نام بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ان کی تو مثال ہی نہیں ملتی اور یہ جو خاص اس میں آدمی تھے یہ جو خاص طرح کے لوگ تھے ان کے خلاف الیگیشن یہ تھا قائم خانی کے خلاف کہ انہوں نے ایک تو کیڑیے کے یہ سربراہ تھے اور انہوں نے جتنی لوڈ مار جتنی کرپشن جتنی گریٹیفیکیشنز یہ لیتے رہے مختلف الیگل کاموں کی اس کے علاوہ اس کے گھر جب نیب نے چھاپا مارا تو دو کلو گرام سونا اس کے گھر سے برامد ہوا اٹھائیس پلارٹ اس کے نام تھے اس کے علاوہ دو سو تنتالیس ایسے قیمتی جو چیزیں اس کے گھر سے برامد ہوئیں جو کہ ایک جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی ہی نایاب چیزیں تھی جو اس کے گھر سے برامد کی گئیں یہ اتنے بڑے کرمنلز ہیں یہ اتنے بڑے کرپٹ مافیاز ہیں ان لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا اپنے ملک کو بیچا اپنی قوم کو بیچا اور انہوں نے پیسہ بنایا آج جب ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے آج جب ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں تو یہ مختلف بہانے لگا کے اب آپ خود دیکھیں کہ قیم خانی جیسے لوگ اور اس کے علاوہ حسین لوائی جیسے لوگ ان کو کرونا ویرس کی وجہ سے ریلیف دے دیا گیا تھا اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن نہ لیتی یا سپریم کورٹ کوئی اللہ کا نیک بندہ جا کر پیٹیشن فائل نہ کرتا تو کیا بنتا کیا یہ لوگ جو اتنے بڑے کرمنلز تھے جو اتنے بڑے کرپٹ تھے جو آسے والی زرداری جیسے لوگوں کے رائٹ ہیڈ تھے جو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے یہ تو ریلیف لے جاتے بیل کا بعد میں ریفرنسز میں کیا کاروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ان کے پاس اتنے ڈیلینگ ٹیکسٹ ہیں کہ یہ اس کو کبھی کیسز کو پرسو ہی نہ کرتے کیسز کو چلنے ہی نہ دیتے اور ان کو سزایاں نہ ہوتی اور یہ لوگ انجوائے کرتے جو بیل ان کو ریلیف ملا ہوا تھا اس کے انجوائے کرتے یہ کو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سٹک ایکشن لیا اور ان کی زمانتیں بھی خارج کی اور جو لوگ ریلیز ہو گئے تھے ان لوگوں کو دوبارہ جیلوں میں ڈالنے کا حکم بھی جاری کر دیا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ اپنی زمانتیں فائل کرنے پڑی میں اس مجھتا ہوں کہ اس میں جو نیب کے پروسیکیوٹرز تھے ان کی جو آرگومنٹس تھے اور پھر جو آنوریبل ججز تھے ان کا جو وزڈم تھا وہ نظر آتا ہے اس ججمنٹ میں کہ کس طرح انہوں نے ان کے جو مختلف طرح کا پروپیگنڈا تھا یا یہ عدالت کو مس لیڈ کر رہے تھے یا عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بینکرز ہیں ان کا یہ کام نہیں تھا ان کا وہ کام تھا یہ کرپشن کے اس میں نہیں آتے یہ کرپ پریکٹسز میں نہیں آتا لیکن عدالت نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ہیوج اماؤنٹ میں جو ہیرا پھیری ہوئی ہے جو فراڈ ہوا ہے جو امبیزلمنٹ ہوئی ہے وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے کی ہے اور اب اگر ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا تو یہ تو گواؤں کے اوپر گواؤں کو مینج کریں گے گواؤں کو ڈسٹرپ کریں گے یہ تو کیس کو ڈسٹرپ کریں گے اور اگر ہینیس اوفینسس کے جو مجرم ہیں ان کو ریلیف عدالتیں دینے لگ گئیں تو پھر تو جو چھوٹے چھوٹے جرائم کے ملزمان ہیں ان کو تو زمانت کی درخواست دینی ہی نہیں چاہیے ان کو بغیر زمانت کی درخواست دیئے ریلیف دے دینا چاہیے تو عدالت نے ان کی زمانت کی درخواستیں خارج کر دی اب یہ دوبارہ جائیں گے سپریم کورٹ میں اپنی زمانت کی درخواستیں لے کر حسین لاوائی بھی اور قیم خانی بھی اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پھر اس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے کیا جو ان کی زمانت کی درخواستیں ہیں وہ منظور ہوتی ہیں میرٹ کے اوپر یا نامنظور ہوتی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ آصف علی زرداری کے خاص لوگ ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر اتنی اندھیر نگری مچائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کبھی بھی زمانت کا ریلیف نہیں ملنا چاہیے اور آصف علی زرداری اور فریال تالپور جیسے لوگوں کی زمانتیں بھی خارج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور ملک کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے کہ آج تک پاکستان اپنے پون پر کھڑا نہیں ہو سکا اللہ پاک ہمارے ملک کا ہمی و ناصر ہو بہت شکریہ